کوڑا اٹھانے کی بات کریں گے کہ اب کوڑا اٹھانے کے پیسے شہری ادا کریں گے لاہور کا کوڑا اٹھانے کے لیے بیس ارب خرچ نہیں کر سکتے دوہزار انیس تک مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا وزیر بلدیات کی نمائندہ لاہور نیوز امران ملک سے خصوصی گفتگو جی امران بتائے گا مزید کیا کہتے ہیں سینئر وزیر آج بلکل سینئر وزیر پنجاب عبداللہ نیوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالے سے آج سو روزہ پلانٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سو روز تو گزر گے اور ابھی تک کیا صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جن قابو ہوا یا نہیں ہوا اور شہر کی صفائی سترائی کے حوالے سے بھی ایک اہم جلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا شہر پہ سینیٹیشن ٹیکس لگایا جا رہا ہے یہ جو ٹو فورٹی سکس یونن کانسل لاہور کی بنتی ہیں ٹو سیونٹی فور اس کا کوڑا کا کٹھا کرنے میں ڈیڑھ عرب روپیہ لگ رہا ہے اب یہ ڈیڑھ عرب روپیہ جو ہے جو ایک مہینے کا لگتا ہے جو کہ تقریباً اٹھارہ عرب روپیہ سے لانا ہے یہ عوام کی پیسے ہیں تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہر بندہ اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے یہ اگلی کمپنی جب بھی ہم اس کا نیا ٹینڈر کریں گے اسے پیسے وصول نہیں کرے گا بلکہ وہ سارف سے پیسے جا کے وصول کرے گا اور حکومت جو ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ بیس عرب روپیہ جو ہے صرف لاہور شہر کے کودہ اٹھانے کے گینس دے اس کے گینس کودہ جو ہے وہ جانا چاہیے وہ بکنا چاہیے اور ان کو بکنا چاہیے جو اس سے انرجی پریڈیوس کریں اور وہ بھی جو ہے وہ لاہور شہر کے لیے استعمال ہو یہ بتائیں کہ مہنگائی کی صورتحال اس وقت جو لوگ ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے ہی ہیں خود بھی آپ کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے مانتے بھی ہیں مگر اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے حکومت کے پاس بہت بار ایفسر تھا میں نے آپ کو شاید پچھلی دفعہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ چھے سو پینتیس عرب کا ای ڈی پی تھا پچھلے سال پنجاب کا اور اس دفعہ دو سو پینتیس کا تو جب چار سو عرب روپیہ آپ کے پاس کم ہو گیا اور سکسٹی سیون پرسنٹ کم ہو گیا تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ بہت بہت مشکل حالات ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار انیس کے اندر اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی اور دو ہزار انیس میں کم از کم ہم ایک ایسی ایک ایسے ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی جہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوگا سر یہ بتائیں کہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے ولدیتی نظام جس کے اوپر پچھلے چار ماہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ابھی تک مسابدہ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا ہے عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ ویلیج لیول پہ اپنے مسائل کو حل کر سکے ویلیج لیول کے اوپر جو ہم نے اب مسابدہ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے ویلیج کاؤنسل بنائی اب ویلیج کاؤنسل کے لیے یہ تھا کہ اس کا الیکشن کیسے ہو کیا وہ بلدیاتی سیٹ اپ کی طرح جو کہ پارٹی بیسز پہ ہے اس طرح ہو یا وہ پنچائت لیول پہ ہو اب ہمارے خیال میں اس کی ڈیلیبریشن کے بعد ڈسکشن کے بعد آپس میں مشورے کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو پوچھنے کے بعد بیس یہ نکلا کہ اس کو پنچائت لیول پہ ہو تاکہ اس میں کم سے کم لڑائی جو ہے وہ ہر گاؤں پہ ہو اس وقت تجاوزات کے حوالے سے شالمی مارکٹ میں پچھلے چھ روز سے اپریشن ہو رہا ہے تو اب دیکھیں کہ تجاوزات کے حوالے سے کیا یہ اپریشن غیر جانب دار ہو رہا ہے یا جانب دار ہو رہا ہے میرے خیال میں تجاوزات جو ہیں سرکاری زمین کے اوپر تجاوزات جس کے بھی ہیں وہ علیم خان کی ہیں یا کسی نون والے کی ہے یا کسی اور کی ہیں وہ سب گرنی چاہیے اور سرکاری ارازی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے اتنی ما شاء اللہ تجاوزات کر لی ہیں کہ کئی جنگوں پہ سڑکی ختم ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے نجائز قبضے ہی ہو گئے ہیں تو ہمیں نشاندہ ہی کریں میں آپ کو اس کا یقین دلاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن جو ہوگا یہ کسی سیاسی وابستگی سے بالہ تر ہو کے ہوگا اور یہ سب کے لیے ہوگا اور یقصہ ہوگا آسان الفاظ میں میں پوچھ رہا ہوں کہ تیس ہزار جس کی سیلری ہے وہ پیاز انڈے اور سابون یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کم کم لینی شروع کرتے ہیں یہ زیادہ لے میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیکجری آئیٹم ہے اس کے اوپر ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھنی چاہیے ہم بہت سارا اپنا جو ذرہ مبادلہ وہ ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو صرف یاشیکی ہیں جن کی شاید بہت ضرورت نہیں ہے تو ایمپورٹ ڈیوٹی ضرور بڑھائیں ایسی چیزیں جو باہر سے آتی ہیں اور باہر سے لوگ یہاں کی چیزیں جو ہے استعمال کرتے ہیں ہم ہم باہر کی پنیر استعمال کر رہے ہیں ہم باہر کا دودھ استعمال کر رہے ہیں ہم باہر کی مطلب ہے ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں دکانے بھری پڑی ہیں جو کہ باہر سے لوگ امپورٹ کر کے استعمال کرتے ہیں آپ نے وزیر بلدیات عبداللہ علیمہان کی تفصیلی گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا کوئی ابھی حل نہیں ہے یہ بھی دوزار انیس میں اچھی خبر آئے گی دوزار انیس تک لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آہ مطمئن بھی ہونا چاہیے کہ دوزار اٹھارہ میں کوئی اچھی خبر نہیں آنے گا شکریہ امیدان ملک